مہراشتر سے شروع ہوا لاؤڈ سپیکر پر ہنمان چالیسہ اور آزان بیواد اب مدی پردیش بھی پہنچ گیا ہے پردیش میں کئی ہندو وادی سنگھٹروں نے لاؤڈ سپیکر پر آزان کے بیروت میں مندروں میں لاؤڈ سپیکر پر ہنمان چالیسہ بجانے کی شروعات کر دی ہے وہیں بیواد برتا دیکھ راج جی کے گرہ منتری نرطم مشرا، چکتسہ شکشہ منتری وشوا سارن، سلچ میں ایوم لگو دیوگ منتری اوم پرکاس سکلے چا اور کانگریس کے پور منتری جیتو پٹواری نے اپنی پرتیگریہ ایم ویقت کی ہے آئے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کئی چیزیں نہیں ہوتی یار روز ٹیکنالوجی بدل رہی ہے روز وشے بدل رہی ہے روز آپ کے کپڑوں کے کلر بدل رہی ہے ڈیزائن بدل رہی ہے آپ کی بالوں کی سٹائل بدل رہی ہے تو پھر اگر آدمی اس میں بھی سٹائل بدل رہا ہے تو کیا دکت ہے کیا پرابلم ہے سب دائر سوائد نہیں پڑھے گا سر اس کیل ڈیولوپنٹ بہت جندی ہم شروع کر رہے ہیں اندور میں بہت بڑا آفیس کر کے اس کا مدب دیش کا مین آفیس ہم اندور میں ہی کھول رہے ہیں اپنے دھرم کے بارے میں اپنی پراتھنا کی طریقے کے بارے میں آجا دی ہے وہ بھی کر رہے ہیں اس میں کیا نئی بات ہے سارٹ اپ پولیسی کا آپ دکھر کر رہے ہیں ہوں گئے پوری ہم لوگ بچپن سے چوویس چوویس گھنٹے اکھین رامائل پڑھتے آئے ہیں باقی چیزیں پڑھتے آئیں میں مرا ماننا ہے کہ اس بارے میں سنسنی جیسی کوئی بات نہیں ہے نائی سنسنی جیسی کوئی بات کرنا چاہیے یہ ایسا دیش ہے کہ اس دیش میں سب کو اپنی اپنی سوطنترتہ ہے بشرتے دوسرے کی سوطنترتہ کا حنان نہ ہوتا مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس پر جرور وچار ہونا چاہیے آپ سی سمنوے کر پر اس پر وچار جرور کرنا چاہیے اتر پردیش میں بہت سارے دھارمی کے اسطلوں پر اور بڑی بڑی مزدیتوں میں وہاں کی کمیٹی نے سویم نے نیڑنے لیا کہ ہم آس پاس کے ناغریکوں کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے دیکھئے دھرم اسطل سدبھاو اور سمنوے پیدا کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں یعنی کسی دھرم اسطل کے مادھیم سے جنتا کو اور ناغریکوں کو دکت ہوتی ہے تو نشت روپ سے وہ دھرم اسطل کو سنچالت کرنے والے لوگوں کو ہی وچار کرنا چاہیے کہ ہم جنتا کے بیچ ناغریکوں کے بیچ اپنی سویکاروکتی کو پرکٹ کرے اور اس کے لیے جروری ہے کہ سویم ہمیں نیڑنے لینا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی کار کلاب سے آس پاس کے چھیتر میں دکت نہ آئے بیڑی شرما نے کل کہا ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کے بی جے پی کے عدیقش ہیں کی اس طرح کے مددوں کو مل بات کر بات کر کے آپس میں بات کر کے سلجھانا چاہیے میں مانتا ہوں کی مندیروں میں بھی کتھائیں آرتیاں اور الگ الگ طرح کے ہر ریتی ریواج ہر دھرم کے ہوتے ہیں اور یہی بھارت کی پرمپراؤں کا حصہ ہے میں کس نے کیا کہا ہے اس میں میرا اتترنی ہے دیش کے سرکار اور دیش کے سویدھان کے انسار جو ہو پرمپراؤں کے انسار ہو اس میں کانگریس پارٹی اپنا وشواز جتاتی ہے یا آستھاؤں کو لے کر یا لاؤڈ سپیکر کو لے کر میں مانتا ہوں کی اس طرح کی بھاؤنا جو دیش میں بنائی جاری ہے اس میں دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا ہنمان چالیسہ کا پارٹ جروری ہے میں بھی روچ کرتا ہوں روچ کا میری آستھا کا وشے ہے جس نے لاؤڈ سپیکر سے کرنا ہمارے سندر کانڈ ہوتے ہیں جگے جگے جس میں سندر کانڈ کے ساتھ سندر کانڈ کے ساتھ ہم ہنمان چالیسہ بھی پڑھتے ہیں ڈی جے اور مائک لگا کے کرتے ہیں روچ ہر گھر منگلوار کے لاکھوں پریواروں میں ہوتی ہے شنیوار کو لاکھوں پریوار میں ہوتی ہے میں ہر سال ایک بڑی ہنمان چالیسہ لاؤڈ سپیکر پہ ہی کراتا ہوں کوئی بری بات نہیں کہ لاؤڈ سپیکر پہ ہنمان چالیسہ کا پاٹ ہو میری بات کچھ کوئی ضروری نہیں پر یہ کہنا ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے یہ نہیں یہ ہنمان چالیسہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ کا میرا سماج کا سنسار کا بھلا ہو بجرنگ بلی سب پہ آشیرواد رکھیں مانوں پہ رکھیں سرشٹی پہ رکھیں وہ اس لیے نہیں کری جاتی کہ کسی کو مارے اور کسی کو بنائے میں مانتا ہوں کسی بھی پرکار کا اس طرح کا کوپربن جس سے کہ سماج میں بھگھڑتا آئے وہ سماج اور دیش کے حط میں نہیں ہو سکتا پر ہنمان چالیسہ لاؤڈ سپیکر پہ پڑھیں اس میں کوئی روکتوک نہیں ہونی چاہیے